بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی مزیدار دال ماش مسالہ کی ریسپی امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کی دال ماش بہت پسند آئے گی جن میرے پیارے دوستو وہ ریسٹران کے کھانے یا بزاری کھانے کھانا بہت پسند ہے اب انہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے ریسٹران پر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ میری ریسپیز کو فولو کر کے ایزیلی پرفیکٹلی ریسٹران جیسا کھانا گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو میری ساری ہی ریسپیز بہت پسند آئیں گی اس کی ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ دوستو آپ کو بہت مزا آئے گا تو سب سے پہلے لیں گے دوستو ہم ایک پتیلی پتیلی میں ہم ڈالیں گے آدھا کا پوئل اویل ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے کٹی بھی پیاز ہم نے اس کو اچھے سے چوپ کر لیا اور چمچ کی مدد سے ہم دوستو اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اچھے سے فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے فرائے کرنا ہے پیارے دوستو پانچ منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو بھی تقریباً ہم ایک منٹ تک اچھے سے فرائے کریں گے اس کے بعد دوستو ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ٹماٹروں کے اندر ہم نے آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا وہ پیسٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا مک کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیسپون بھر کے لال مرچ ون ٹیسپون نمک ون ٹیسپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹیوی لال مرچ ون ٹیسپون خوشک دھنیا پاوڈر ہاف ٹیسپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹیوی کالی مرچ ہاف ٹیسپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور تقریباً دوستو ہم آدھا کپ پانی ڈال کے اس مسالے کی اچھے سے بھنائے کریں گے ہم اس مسالے کی تب تک بھنائے کریں گے دوستو جب تک اس کے اندر سے پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہوگی دوستو تو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے جب تک اس کے اندر سے خوشبو آنا سٹارٹ نہ ہو جائے تو میرے پیارے دوستو ہم نے تقریباً اس کی تین سے چار منٹ اچھے سے بھنائی کی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے ہم اس کے اندر سے آئل نظر آنا سٹارٹ ہو گیا پیارے دوستو ہم نے تقریباً ایک پاؤ ڈال ماش لیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے بھائل کر لیا دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ بھائل ہو چکی ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو اچھے سے بھائل کر کے ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو لے میرے پیارے دوستو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد دوستو ہم اس پر ڈال دیں گے کٹیوی ہری میرش تقریباً تین سے چار ہری میرش کو ہم نے بریک بریک کاٹ لیا وہ ہم اس پر اس طریقے سے ڈال دیں گے اس کے بعد دوستو ہم اس پر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپن پیساوہ گرم مسالہ اور چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو پیارے دوستو آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈھام کر رکھ دیں گے لو فلیم پہ آپ نے اس کو ڈھام کر رکھ دیں گے تو جیسے پیارے دوستو پانچ منٹ گزریں گے تو ماشاءاللہ ہماری دال ماش مسالہ بن کر بلکل ریڈی ہو جائے گی تو چلتے ہیں دوستو اس کی فائنل لک کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو ہماری دال ماش مسالہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ دال ماش مسالہ بہت پسند آئے گی آپ کو یہ دال ماش مسالہ کیسے لگی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اچھ اچھے کھانے بنانے کی اور کھانا کھانے کی تفیق عطا فرمائے اور جن میرے پیارے دوستو نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باس آنی پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ